اسلام علیکم خواتین و حضرات انوکھا ورکہ مکشام دید میں ہوں آپ کا حوض زباد علی خواتین و حضرات آج میں پروگرام سٹارٹ کرنے کے لئے انوکھی ورکہ کی طرف گیا تو مجھے نا اس پر ایک انوکھی بات لکھی ہوئی پائی گئی ہے یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں کیونکہ یہ ہے یہ انوکھا ورکہ تو اس پر ہمیشہ کی طرح انوکھی بات لکھی پائی جائے گی تو میں نے اس پر دیکھا کہ اس پر ہے جو ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ دیڑ سالہ حکومت کا تجربہ رہا تو اس پر وہ مجھے لکھا ہوا ملا تو دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی پڑھ کے سناتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا گیا پایا گیا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا دیڑ سالہ تجربہ کیسا تھا پی ڈی ایم کی دیڑ سالہ حکومت کو بغیر وقت زیادہ کیے گئے ایک جملے میں بیعہ کرنا چاہوں تو اس کے لئے پنجابی کا ایک محاورہ ہی کافی ہے اور وہ محاورہ یہ ہے چور چکے چودری تک گنڈی ران بردان اب مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس ڈی ایم سالہ حکومت میں کون سے چور چکے تھے جو چودری بن بیٹھے تھے اور کون سے گنڈی ران تھی جو بردان بنی بیٹھی تھی کیونکہ اس بات سے آپ سب بہ خوبی واقف ہیں خیر میں اس محاورے میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ان چور چکوں اور گنڈی ران کے ساتھ ایک ہلوہ خوروں کی ٹولی بھی موجود تھی جنہوں نے اس ڈیر سالہ عرصے میں گراج کے ہلوہ کھایا اور ملکی خزانے کو جو خالی کیا جو کہ پہلے سے ہی خالی تھا اس پی ڈی ایم نے اسے بنجر بنا دیا آج سے کمنوں بیش ڈیر سال پہلے جب پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تو جناب شہباز شریف نے وزیر اعظم پاکستان کا عودہ سنبھالتے ہوئے نیشنل اسمبلی میں اپنی قوم سے بطور وزیر اعظم پہلی دفعہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا فرمایا کہ انہوں نے ایک گھٹیا بکواس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس ملک کو برباد ہونے سے بچا لیا جبکہ حقیقت بلکل اس کے برعکس تھی اس ملک پاکستان کا بیڑا گھرک پہلے عمران خان ڈامی گلی ڈنڈا پلیئر اور اس کی ناکارہ ٹیم کر چکی تھی اور بچی کچی قصر اس تین جماعتوں کے مجموعے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے پوری کر دی اب پی ڈی ایم کی حکومت آنے سے پہلے یہ عوام خان صاحب کے ساڑھے تین سالہ حکومت کا گھٹیا تجربہ حاصل کر چکی تھی اب جب پی ڈی ایم کو اقتدار میں لایا گیا تو مجھے لگا تھا کہ پی ڈی ایم اس کچھ عرصے کی حکومت میں چند اچھے کام کر کے عوام کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی اب پنجابی ہمیشہ کی طرح اپنی بہاوت لیے درمیان میں گھس گئی اور کہنے لگی راو جدوہ ماردہ لاتھنی ماردہ مات ماردہ اب ان جماعتوں میرا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام تینوں سیاسی جماعتوں کی رابنے مات ماردی تھی تو سب سے پہلے اس حکومت نے اس ملک کی بچی کچھ معیشت کو تباہ کیا اور بعد میں اپنے اوپر آئے تمام کیسز کلیر کروائے اور اپنے بھگوڑے رہی لیڈران کو ملک میں واپس لے آئے بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس ملک کو فائدہ پہنچا کر جاتے اس عوام کے دلوں میں جگہ بنا لیتے انہوں نے محض اس ملک سے اپنا ہی فائدہ اٹھایا خیر اب کیا حوت پچھتا ہے جب چڑیا چک گئی کھیت لہٰذا اپنے چھوٹے ذہنوں پر زور مت دیجئے اور یہ مت سوچئے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا اور نہ ہی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی آئندہ حکومت کس کی ہوگی اس کا فیصلہ ہمیشہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی کرنے دیں اور میری مانی ہے تو یہ ووٹ کے جنجر میں بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جنہوں نے اقتدار میں آنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آ کر رہیں گے لہٰذا تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ